السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر آج سے پہلے ایک دو دن پہلے جو ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سورة المزمل کے پارٹ نمبر فسٹ پہ یعنی پہلا حصہ جو تھا سورة المزمل کا وہ بنایا تھا اس میں جو لوگ غلطیاں کرتے تھے وہ ان سب کے سامنے جوہاں میں نے رکھی تھی اور کافی لوگوں نے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے اب سورة المزمل کا پارٹ نمبر ٹو یعنی آخری حصہ اور اس کے آگے جو ہے سورة المدسر اس کا پہلا حصہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ غلطیاں جب آپ کو بتاؤں گا تو یہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو کئی عرصے سے یہ غلطیاں کر رہے ہوں گے اگر کوئی ایک بندہ بھی یہ سیکھ گیا تو میرا مقصد جوہاں پورا ہو جائے گا آپ سب سے گزارشیں ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ جتنی اس میں غلطیاں میں بتاتا ہوں وہ ساری آپ سونیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں چلیں جی آگے چلتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے تو بڑی ہے لیکن ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں یہاں پر حمزہ کے بعد واؤ ہے واؤ ساکن واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے اس کو ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ واؤ مدہ ہے اب یہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میم کے بعد جو واؤ ہے یہ بھی پڑھا جائے گا لام بھی پڑھا جائے گا پھر سواد پڑھیں گے ایسا نہیں ہے جب میم کو ہم سواد کے ساتھ ملائیں گے کنیٹ کریں گے تو پھر میم کے بعد جو واؤ ہے یہ بھی واؤ گر جائے گا یہ علف پھر علف پھر لام یہ تین چاروں حرف جو ہے سکپ ہو جائیں گے ان کو گرا دیں گے چھوڑ دیں گے میم کو ڈریک سواد سے ملائیں گے جس کے اوپر یہ شد آپ کو نظر آ رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے وَعْقِ مُسْوَلَا تَ آگے ہے جی نیکس ورڈ ہے وَعْتُ الزَّقَا تَ یہاں پر بھی اکثر لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کئی لوگ تو غلط بھی پڑھتے ہیں یا تو پڑھتے ہیں وَعْتَ وُزَّقَا تَ تَا کے اوپر بھی پیش پڑھ جاتے ہیں وَعْو کے اوپر بھی پیش پڑھ جاتے ہیں حالکہ وَعْو کے اوپر پیش ہے نہیں آگے جو غلطی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کو کیسے پڑھیں گے یہاں پہ صرف تَا کے اوپر بھی پیش ہے وَعْو کو چھوڑ دیں گے آگے عَلِف ہے پھر عَلِف ہے پھر لَام ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے تَا کو ڈریک ہم ملائیں گے زَا کے ساتھ وَعْتُزَّا وَعْتَوْزَّا نہیں پڑھیں گے وَعْتُزَّا كَاتَ اب یہاں پر یہ جو غلطی ہے یہ جو کھڑا زبر ہے یہ کاف کا ہے وَعْو کا نہیں ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَعْتَوْزَّكَوَاتَ یہ غلط ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں پڑھنا چاہیے یہ زبر جو ہے وہ کاف کے اوپر بھی زبر پڑھ جاتے ہیں وَعْو کے اوپر بھی کھڑی زبر پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا کاف کے اوپر زبر ہے کھڑا زبر ہے اور یہ جو وَعْو ہے یہ وَعْو سائلنٹ ہے اس کو چھوڑ دیں گے وَعْتُوْزَّكَاتَ یہ غلط ہے صحیح کیا پڑھیں گے وَعْتُزَّكَاتَ ٹھیک ہے وَعْو کو بھی چھوڑ دیں گے اگلی اس ورڈ کے اندر جو وَعْو ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلی لعن پہ ہے وَعْقَرِدُ اللَّهَ یہاں پر بھی کچھ اس طریقے سے ہے دعات کے آگے جو ہے وہ وَعْو ہے وَعْو کو بھی چھوڑ دیں گے یہ دو آلیف ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں گے لام جس لام کے اوپر شد ہے اس سے پہلے ایک لام ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے دعات کو کیسے ملائیں گے لام جس کی اوپر شد ہے اس کے ساتھ دعات لام پیشدل وَعْقَرِدُ اللَّهَ ٹھیک ہے تو بیٹ میں وَعْو علیف پھر لام ان سب حروف کو چھوڑ دیں گے تو کیسے پڑھیں گے وَعْقَرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ٹھیک ہے اور اب آگے چلتے ہیں یہ سورة المزمل کی آخری آیات ہے اور یہاں پر دیکھیں اور لوگ کیا پڑھتے ہیں جن کو پتا ہے وہ تو ٹھیک پڑھتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں وہ پڑھنے میم کو لمبا کر جاتے ہیں میم کو لمبا نہیں کرنا میم کی آگے علیف نہیں ہے یہ حمزہ ہے حمزہ جو ہے وہ جیم کے ساتھ ریکنیکٹ ہو رہا ہے میم کی اوپر صرف زبر ہے جو میم کا سونڈ آئے گا میم زبر ما بس اتنا پڑھیں گے وَأَعْوَمَا أَجْرَا وَأَعْوَمَا أَجْرَا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں سورة المدسر کے پارڈ نمبر فرسٹ پہ یعنی پہلے حصے پہ یہ جو غلطیاں ہیں نا یہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واقعی یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ پہلا جو وارڈ ہے پہلی آیت ہے یہاں پر اکثر لوگ جب نام رکھتے ہیں تو نام بھی ایسے بلاتے ہیں مدسر مدسر بھی کدھر گئے اب یہاں پر مدسر نہیں ہے نام جو ہوتا ہے وہ تو عربی میں ہوتا ہے اب یہاں پر دال کی اوپر شد ہے کیسے پڑھیں گے میں آپ کو ہجے کر کے بتاتا ہوں میم دال پیش مد دال سا زبر دس مدس سازر سی مدسی را پیش رو مدسی رو ٹھیک ہے اب جب ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے جب یہاں پر سٹاپ کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا یا آئیوہ المدسیر مدسیر مدسیر نہیں پڑھنا مدسیر ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ وَا رَبَّكَ فَا قَبِّر باگ کیوں پرشد ہے یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں ویڈیوز کے اندر کہ جس حرف کی اوپر شد ہو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اب باہ کی اوپر شد ہے تو باہ بھی دو دفعہ پڑھا جائے گا کیسے فَا قَبِّر اچھا جی اب آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ غلطیاں آپ سنیں گے تو آپ کو واقعی پتا چلے گا کہ یہ اکثر لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں اچھا جی یہ لفظ کیا ہے وَثِيَا بَاقَا سا جو ہے وہ بغیر سیدھی کے پڑھا جاتا ہے وَثِيَا بَاقَا اس لفظ کی بات میں کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ مین غلطی ہے کیسے پڑھیں گے اس کو لوگ کیا پڑھتے ہیں جن کو نہیں پتہ نہیں جانتے وہ پڑھتے ہیں فَتَحِر وَثِيَا بَاقَا فَتَحِر یہ بہت بڑی غلطی ہے حَا کی اوپر شد ہے جس حرف کی اوپر شد وہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے اب حَا کو دو دفعہ پڑھیں گے لیکن یہاں پہ جو لوگ پڑھتے ہیں فَتَحِر وہ ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں حَا کی جو زیر ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے پڑھیں گے میں ہجے کر کے آپ کو بتاتا ہوں فَا زبر فَا تَو حَا زبر تَح حَا رَضِر هِر تَحِر فَتَحِر وَثِيَا بَقَا فَتَحِر ٹھیک ہے وَثِيَا بَقَا فَتَحِر اب پوری لائن پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّر قُم فَأَنذِر وَرَبَّكَ فَكَبِّر وَثِيَا بَقَا فَطَحِر ٹھیک ہے راہ ساکن سے پہلے زیر تو راہ بریک پڑھا جاتا ہے یہاں پہ راہ بریک پڑھا جائے گا اچھا جی اب آگے چلتے ہیں آگے بھی کچھ اس طریقے سے ہیں جو لوگ غلط پڑھتے ہیں اب اس کو پڑھیں گے وَاؤ کو جب راہ کے ساتھ ملائیں گے تو علی فور لام گر جائے گا وَاؤ رَاز بَرْوَال رَا پی رَا جِمْ پِشْوَرُج وَاللُجْ زا فاہ جر فاہ جر ٹھیک ہے ہاگ کے اوپر جزم ہے فاہ جر اب آگے چلتی ہیں جی یہاں پر بلکہ اس سے بھی آگلی لیند پہ چلتے ہیں جی یہاں پر دیکھیں یہ جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے اس پہ ذرنی ومن خلقت وحیدہ اب اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدہ نہیں پڑھنا وحی واؤ کے بعد حاہ حابریک واؤ جب وقف کریں گے تو علیف پڑھا جائے گا تجوید کا روح تو یہ ہے کہ دو زبر کے بعد اگر علیف آجائے وہاں وقف کیا جائے تو ایک زبر جو علیف سے چینج ہو جاتا ہے لیکن عام سادہ لفظوں میں آپ سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ علیف پڑھا جائے گا ٹھیک ہے وحیدہ بات کرنے کا مقصد دی ہے کہ یہاں پہ جو حابریک ہے اس کو بھاری ساؤن میں نہیں پڑھنا وحیدہ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں نیکس لائن پہ یہاں پر دیکھیں یہاں پہ بھی لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پڑھیں گے مالم ممدودہ اس کو ممدودہ نہیں پڑھنا ممدودہ یہ غلط ہے میم میں کلکلہ نہیں کرنا مم دودہ پہلی میم کے اوپر شد ہے یہاں پہ غنہ کریں گے اور آگے جو میم ہے ساکن اس پہ کلکلہ نہیں کرنا مالم مم دودہ ٹھیک ہے اب اگر یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹی آجاتا ہے اس آیت کو ملا کے پڑھیں تو پھر ایسا نہیں پڑھنا مم دودن و بنین شہودہ ایسے نہیں ڈال کے اوپر دو زبر ہیں پھر یہاں پہ ادغام جر ملون ہوگا اس ڈال کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں جو علی فیبو گر جائے گا ڈال واؤ دو زبر ڈاون واؤ زبر ڈاون 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 شہودہ شین کے اوپر پیش ہے اس کو شہودہ نہیں پڑھنا شو شہودہ اچھا جی آگے یہ والی جو غلطی آ رہی ہے نا یہ کافی لوگ کرتے ہوں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے میں پڑھاتا ہوں مجھے اتنا عقصہ ہوگیا پڑھاتے پڑھاتے تو یہ لوگ جو ہے وہ غلط پڑھتے ہیں جو تجوید کو نہیں جانتے ہیں جن کو نہیں پتا بھی جاروں گا اچھا جی کیسے پڑھیں گے ہجے کر کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے دال کو پڑھنا ہے پھر تا کو ہی پڑھنا ہے ہا کی شد کو چھوڑ دیتے ہیں دال کو پڑھتے ہیں پھر تا کو ایسا نہیں کرنا ہا کیوں پر شد ہے دو دفعہ پڑھا جائے گا پھر ہا کو ہم نے دریکتا کے ساتھ ملانا ہے دال کو بھی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پہلے تھوڑی سی جو ہے وہ سونڈ تھوڑا سا دال کائے گا اس کے بعد تا کیسے وَمَحَدْتُ وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدَ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ غلط نہ پڑھئے گا کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں ہاتی میں نے وارس اپ نمبر دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جیسے ہی میں فری ہوں گا وہ میسج کا جواب دے دیا کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اپنے دوستوں میں فیملی میمبرز میں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ جہاں جہاں تک یہ جائے گی فائدہ اٹھائیں گے آپ کو بھی سواب ہوگا میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی سواب ملے گا تو گھر بیٹھے فری میں سواب حاصل کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ